بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو خالد یوں بستر پر نہیں مرتا جی ہاں میرے معزز خواتین و حضرات میں بات کر رہا ہوں اسلام کے پاس باں سیرتِ صیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما مکہ معظمہ کے ایک بہت طاقتور اور دولتمن قبیل بنی مخزوم میں پیدا ہوئے آپ کے والد ولید بن مغیرہ کا کاروبار ملک شام اور ایران تک فیلہ ہوا تھا عرب کے رواج کے مطابق آپ کو لڑکپن سے ہی جنگ تعلیم و تربیت دی گئی تھی آپ تیر، تلوار اور بھالے کی لڑائی کے ماہر تھے جب آپ بڑے ہوئے تو اپنے والد کے کاروبار کی ساری ذمہ داری آپ نے اپنے کندھوں پر لے لی اور تجارت کے لیے شام، ایران وغیرہ ملکوں میں جانے لگے جس سے آپ کو ان ملکوں کے رسم و رواج اور مذہبی عقیدوں کی کافی جانکاری ہو گئی ولید کے پانچ بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے حضرت خالد رجل اللہ تعالی عنہما تھے دوسرے بیٹے اپنے باپ کے ہمنام ولید تھے تیسرے حشام، چوتھے، امارہ اور پانچ میں عبدوش سمد تھے دو بیٹیاں فاقہہ اور فاطمہ تھیں آپ کا شجرہ نصب آٹھمی پشت پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب اس طرح ہے محمد بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن حاشم، بن عبد مناف، بن قسی، بن کلاب، بن مرہ حضرت خالد بن ولید کا شجرہ نصب اس طرح ہیں خالد بن ولید بن المغیرہ، بن عبداللہ، بن عمر، بن یقیجہ، بن مخزوم، بن کلاب، بن مرہ کلاب کے بیٹے مخزوم کے نام پر ہی اس قبیلے کا نام بنی مخزوم پڑا آپ کے بچپن کے دوستوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما فاتح مصر حضرت عمر بن عاص، عمر بن حشام جو آگے چل کر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا یہ سب آپ کے خاص دوستوں میں تھی قریش مکہ نے مکہ کے مختلف قبیلوں کے سپرد مختلف کام کر رکھے تھے بنو مخزوم کے سپرد دشمنوں سے جنگ کے وقت قریش کے فوجی دستوں کی قیادت تھی اس لیے اس خاندان کے لوگوں کے ذمہ جنگی مہم کی تیاری، سامان جنگ فراہم کرنا اور گھوڑوں کی پرورش اور دیکھبال کرنا تھا اسی ماحول میں حضرت خالد بن ولید پل کر جوان ہوئی میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو آگے کی قسط جاری رہے گی انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی